بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے لیکن اگر اس کے پاس نقد رقم موجود نہ ہو تو پھر قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہے پھر بعد میں وہ قرض ادا کر دے اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس صورت میں قربانی کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی قربانی کرتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کر سکتا ہے البتہ اس مقصد کے لیے قرض لینا بہتر نہیں ہے اور اگر قرض لے کر قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی قربانی کے لیے قرض لینے کی اجازت اس وقت ہے جب مستقبل میں قرض ادا کرنے کا یقینی انتظام موجود ہو مثلا عید کے بعد تنخواہ ملے گی یا اس نے کوئی کمیٹی ڈالی ہے تو اس کی کمیٹی کھل جائے گی یا کوئی اور وسیلہ اور ذریعہ ایسا موجود ہے کہ جس میں یہ یقین ہو کہ عید کے بعد اس کے نتیجے میں اس کے پاس رقم آ جائے گی تو پھر اس صورت میں اگر اس نے قرض لے کر قربانی کر لی تو جائز ہے اجازت ہے اس کی لیکن اگر قرض کے لوٹانے کی کوئی صورت مستقبل میں موجود نہ ہو اور ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ یہ قرض ادا کر سکے تو پھر اس صورت میں قرض لینے کی اجازت نہیں ہے وآخر بعوانا ان الحمدللہ رب العالمین